سوال ہے کہ کیا پروڈکس بوائکوٹ کرنا صحیح ہے جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف ظلم آئے دیکھئے اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر کوئی بھی بڑا کام اگر مسلمان کرتے ہیں تو اپنے دل سے نہ کریں بلکہ علماء کی رہبری میں کوئی بھی کام کریں دوسری چیز یہ اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ علماء میں سے کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ شیخ صالح الفاؤزان سے سوال پوچھا گیا کہ پروڈکس وغیرہ جو ہوتے ہیں ملکوں کے کبھی اسرائیل ہے کبھی امریکہ ہے کبھی کوئی اور ملک ہے تو اس کے پروڈکس بوائکوٹ کرنا کیسا ہے انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اگر اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی اسلامی حکومت کا اسلامی ملک میں کوئی حاکم ہے اگر کسی ملک سے اس کے مسائل ہیں تو وہ اس ملک کے پروڈکس کو بین کر سکتا ہے اور اللہ تعالی نے خود فرمایا تو اگر مسلمانوں کا حاکم اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی بات ماننا ضروری ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیڑ کاٹتے تھے اور لکڑیاں لے کے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس کو لے جا کر بیچ سکتے ہیں تو یہ نہ فرض ہے نہ حرام جائز ہے کوئی آدمی لکڑیاں کاٹ کے گھٹر باندھ کے لے جا کے بیچے بازار میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی اسلامی حکومت میں مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے پیڑ کاٹنے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ پولوشن بڑھ رہا ہے لہٰذا اب یہ قانون جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان پیڑ نہیں کاٹے گا اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے پیڑ کاٹنا کہہ سکے حرام ہو گیا تو اب اس کو ماننا پڑے گا اس حاکم کی بات اس کو ماننی پڑے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی مانو رسول کی مانو اور کسی مسلحت کی وجہ سے وہ منا کر دے جیسے حج وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار حج جس نے کیا ہے اگلی مرتبہ وہ نہیں آئے گا اتنی سال کے بعد آئے گا ابھی چوری چھپے نہ جائے کیونکہ حاکم کا وہاں پر سے حکم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے عمرہ وغیرہ کے لئے لوگ جاتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی کسی کی بہن بنا کے جاتے ہیں مناسب نہیں ہے یہ جھوٹ بول کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ مناسب نہیں ہے تو ایک حاکم اگر مسلمانوں پر کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے مثلا ٹرافک ہے اگر یہ قانون بنتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سے جانا پڑے گا رائٹ طرف سے جانا پڑے گا لیفٹ سے نہیں یا الٹا لیفٹ سے جانا پڑے گا رائٹ سے آنا پڑے گا اب یہ کہا ہے کہ اسلام میں ہے کیا ایسا یہ بیدت ہے ایسی قوم جب کرنا ہوتا ہے تو ایسی بہت بیدت سنت ہے آتی اور فاتحہ دے رہا ہوں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا باپ نے بولا وہ برابر ماند آئے لیکن حاکم بولا نہیں مانے گا اگر حاکم مسلمانوں کا اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے جس میں مسلمانوں کی مسئلہت ہے مسئلہ میں ٹرافک سگنل ہے بولے قرآن و حدیث میں ٹرافک سگنل کھا ہے اس زمانے میں تھا کہ کوئی سگنل گھوڑا لے جا کے رک رہے ہیں پھر گھوڑا لے کے جا رہے ہیں اوٹ بھی دیکھ کے رہا ٹھہرو درہ صاحب اس زمانے میں نہیں تھا آج ہے اب کوئی آدمی کہا میں اس کو نہیں مانتا کیا کہ قرآن سنت میں نہیں ہے یہ آدمی نادان ہے کیوں اس لئے کہ یہ نہیں ہے لیکن آج اس کی مسئلہت ہے تو ایسے انتظامی چیزوں میں حاکم کوئی بھی فیصلہ نافذ کر سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک مسئلہت کے تحت کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو تو ایسا کہہ سکتا ہے اس سے وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگی چیز نہیں ہوگی ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہوگی ہو سکتا کہ اسی ملک میں آپ جائیں تو وہاں پہ وہ چیز جائز ہے آپ بولیں گے ہمارے حاکم نے ہم کو منع کیا ہے اس ملک میں بھی الٹا جانا پڑے گا تو وہاں نہیں وہ اس ملک کے لئے اس علاقے کے لئے حاکم نے مسئلہت کے طور پر کہا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو اگر مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے ڈنمارک ازریل یا یو ایس یا کوئی بھی ملک ہے چین جاپن کوئی بھی ملک اگر کہتا ہے اس کا پروڈکٹ ہم نہیں لیں گے تو پھر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کو مانیں اور اس کے مطابق اس پروڈکٹ کو بائیکارٹ کریں اس کو نہیں خریدیں لیکن اپنے دل سے کوئی آدمی کرتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا تو اللہ تعالی نے کیا کہا یا ایوہا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی اللہ نے جو آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اپنے لئے اس چیز کو کیسے حرام کر رہے ہیں تو اپنے اوپر کسی چیز کو ہم حرام کر سکتے ہیں نہیں تو کس بارے میں یہ اصول ہے اور ذابطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی صورت ملتی ہے کہ مثال کے طور پر صحابی ہے صمامہ ابن اثال یہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی جب قوم میں ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے جو گے ہوں تم کو آتا تھا ایک دانہ بھی ابھی ہم نہیں دیں گے تم کو جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہم کو نہ مل جائے تو اس طرح سے جو ٹریڈنگ بزنس وغیرہ ہوتا ہے کسی کمیونٹی قوم ملک سے اگر اس کو ابالش کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن کہاں سے ہونا چاہیے یہ اوپر سے ہونا چاہیے مسلمانوں کا حاکم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حاکم تھے یا یوسف علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر میرے بھائی کو نہیں لاتے ہو فَلَا كَيْلَا لَكُمْ تم کو ہم کچھ بھی ناب طول میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے تو اس طرح سے دینا لینا روک سکتے ہیں اگر حاکم کی طرف سے چیز ہو ایک عام آدمی اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرقین مکہ سے مدینہ آتے مدینہ سے مسلمان مکہ جاتے پر آپس میں لیندین چلتا تھا سنن ابی دعوت کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپس میں تلواروں کا بھی لیندین چلتا تھا حالانکہ جنگیں تھی دونوں کے درمیان تو اس طرح سے اس زمانے میں ہم کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس میں ایک بات ہی یاد رکھیں حاکم کی طرف سے اگر یہ ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن اپنے طور پر اپنے دل سے نہ کریں اس میں نقصان مسلمانوں کا ہوگا ہے کوئی آدمی آئے گا بیٹھے گا مسجد میں بیٹھے بڑھے گا یہ بلپ کہاں کا ہے یہ بھی وہاں سے امریکہ سے آیا اس کو بھی نکال دو کیا کرو محمدتی جلا ہو پھر جوتے کوئی بولے گا تو چین کے چین میں روزہ منع کر دی اس سال اس سال چین میں کیا ہو گیا وہاں کمیونس گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے کہا روزہ نہیں اب ان کا بھی بائی کارٹ کرنا ضروری ہو گیا یہ اگر برے تو وہ کون سے اچھے چلو چین کے لارے تیرے موبائل چین تھوڑا کم برا ہے تجھ کو استعمال کرنا ہے اس کے لئے کم برا ہے ساری دنیا بھر کی چیزیں تو چین کی یہاں پہ آکے پورے مارکٹ خراب کر دیا چین اب ساری چیزیں گھر میں گھڑو کے کھلونے سے لے کے جوتے سے لے کے ساری چیزیں پلنگ بھی پورا ہے اتارو نکالو سببہ کریں گے پھر آدمی کیا کرے گا تعویلات کرنا شروع کرے گا تو اندر سے بھی کھوٹ پیدا ہو جائے گی اور اس میں ہوگا یہ کہ بائیک اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہم کو چھوڑنا پڑے گی پہلے تو وہ کمپیوٹر نکالو جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہ یہ بائیکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ موبائل جس سے بھیج رہا ہے وہ بھی چھوڑو وہ کمپیوٹر جس پہ انٹرنیٹ سے دیکھ رہا ہے وہ بھی کس کا ہے انٹل کان سے آیا ہو ہاں مایکروسافٹ کان کا ہے تو ساری چیزیں چھوڑیں گے مسلمان ہاتھ باندھ کے بیٹھنا پڑے گا مسلمان کو تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں اگر مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے اس میں گنجائش ہے یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اگر اس طرح کی کوئی مسئلہت ہے کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے دل سے کچھ بھی نہ کریں یہ نعبت اتنی دور تک نہ چلی جائے کہ دیوبندیوں کے بائیکٹ کیے جائے بریلیوں کے بائیکٹ کیے جائے اہلِ حدیث کے بائیکٹ کیا جائے یہاں تک مسلمان جائیں گے اگر عادت منٹالیٹی اس کی ہو گئی تو اپنے طور پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے اس لئے علماء کی رہبری میں کریں اگر علماء بولتے ہیں کہ ہاں اس وقت میں یہ ضروری ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے حاکی مسلمانوں کا کہتا ہے کیا جا سکتا ہے اپنے دل سے جوش میں آکے کچھ بھی نہ کریں اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاری مارنے والا کام نہ کریں